نمازکار زینیوز پر آپ کے ساتھ میں عدتی اتیاگی ہوں اس وقت کے شروعات ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں کیرل میں آئیسیس کی آتنکی سازش پر یہ زینیوز کی ورلڈ ایکسکلوسیو ریپورٹ ہے کیرل سے دھرم پریورتن کے بعد نمیشہ سے فاطمہ بنی آئیسیس کی آتنکی یہ فاطمہ کا قبول نامہ ہے جی ہاں آئیسیس کی آتنکی فاطمہ نے یہ بتایا کہ اسے کیرل سے دوبائی کے راستے افغانستان لے جائے گیا تھا کیرل میں دھرم پریورتن کے ریکٹ پر وہ آئیسیس کی آتنکی بن گئی پہلے نام نمیشہ تھا جو بدل کر فاطمہ کیا گیا کیونکہ دھرم پریورتن کیا گیا کیرل سے بھاگنے کے بعد پاکستان کی مہلا سے مدد ملی تھی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے آئیسیس کی آتنکی فاطمہ جن کا اوریجنل نام نمیشہ ہے اور زی نیوز پر آئیسیس کی آتنکی سازش پر یہ ورلڈ ایکسکلوسیو آپ دیکھ رہے ہیں تو کئی بڑی باتیں ایک طرف کیسے نمیشہ فاطمہ بنی دوسری طرف کیرل سے دوبائی کے راستے افغانستان لے جائے گیا دھرم پریورتن کے نام پر آئیسیس کی آتنکی بنا دیا گیا تو یہ کئی بڑی باتیں زی نیوز کے ورلڈ ایکسکلوسیو میں سامنے آئی ہیں مجھے 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 سیدھے مجھے 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 یہ کہانی ایک سیویلین کے آئیسس کا آتنکی بننے کی اگر اس کیس کی موجودہ سٹیٹس کی بات کرو تو کیا ہے دیکھیں عدیتی کچھ سال پہلے دو تین سال پہلے کیرل سے 21 لوگوں کا گروپ اچانک گائب ہو گیا تھا جس میں بچے بھی تھے مہلائے بھی تھیں پورا پریوار تھا اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ درسل یہ افغانستان کے جو نانگر کا علاقہ ہے وہاں پر ان سبھی لوگوں نے آئیسس کے جو آتنکی گروپ ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں جو یہ کس لوگ گئے تھے اس میں نیمیشہ بھی تھی نیمیشہ کیرل میں پڑھائی کرتی تھی ڈاکٹری کی اور اس کے بعد وہ کروارٹ ہو گئی مسلم دھر میں اور اس کے بعد وہ اپنے اس کے جب وہ افغانستان جب گئی تو اس کے پیٹ میں اس وقت سات مہینے کا بچہ بھی تھا اگر آپ انٹریو دیکھیں تو بچہ اس وقت تین سال کا ہو گیا ہے تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ کیرل میں جس طریقے سے اس کے ایکٹیوٹیز بڑی ہے وہ بڑے خطرے کی بات ہے دسمبر مہینے میں افغانستان میں کئی اس کے آتنکیوں کو پکڑا گیا جس میں نیمیشہ اور فاتمہ بھی ہے جس کا ہم انٹریو دکھا رہے ہیں اور جو انٹریو جس طریقے سے اس کا لیا گیا ہے جو بیان لیا گیا ہے اس سے یہ ساتھ پتا چلنا ہے کہ نیمیشہ اپنی مرجی سے افغانستان گئی تھی اور اس کی مدد پاکستانی ایک مہیلہ نے کی تھی جو ہمارے انٹریویس ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں آئی ایس کپی جو آئی ایس کھراسان ہم موڈل کی بات کر رہے ہیں دراصل اس کو کھڑا کرنے کی پیچھے پاکستان ہے اور یہ جو لگاتار ہم نیمیشہ یا سونیا سبسٹنگ کے بیان دکھا رہے ہیں اس میں یہ مہیلہ یہ صاف طور پر کہہ رہی ہیں فلال ہے سبھی کابل کے جیل میں ہیں ان کا کیا ہوگا آگے کیا یہ بھارت لائے جائیں گے نہیں لائے جائیں گے اب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے شکریہ منیش اس بڑی خبر کے لیے تو اپنے آپ میں بڑی خبر اس لحاظ سے بھی کہ ایک طرف نیمیشہ کیسے فاطمہ بنا دی گئی کیسے کام مہیلہ سے وہ آئیسز آتنگ کی بن جاتی ہے جیسا میرے صحیح یوگی کہہ رہے تھے کابل کی جیل میں ہے لیکن بڑی نگاہیں اس بات پر بھی ہونی چاہیے جاج اس بات پر بھی ہونی چاہیے سال پہلے عیسیٰ نام کے ایک مسلم یوگ سے نکاح کر لیا وہ اپنا دھرم بدل کر فاطمہ بن گئی لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اس کا پتی اسے اپنے ساتھ افغانستان لے گیا اور وہاں یہ دونوں آتنگ کی سنگٹھن آئسز میں شامل ہو گئے نیمیشہ فی الحال افغانستان کی کابل کی جیل میں بند ہے تین سال کی بچی جسے آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا وہ دردر بھٹک رہی ہے نیمیشہ کے پتی کا اصلی نام ہے بیکسن مول روپ سے وہ عیسائی تھا لیکن اس کا بھی دھنپڑی ورطن کرائے گیا اسلام قبول کرائے گیا اور وہ بن گیا عیسیٰ کہا جاتا ہے کہ کی کیرل کو خود بھگوان نے بسایا ہے کیونکہ اتنا سندر اور دلکش ہے لیکن کیرل کی سی خوبصورتی پر جہاد کٹر تھا اور آتنکوات کا ایسا داغ لگیا ہے جو جلدی سے مٹنے والا نہیں ہے کچھ کٹر اسلامک سنگٹھن کیرل میں بڑے پیمانے پر لوگوں کا دھرم پریورتن کرائے ہیں ہندو اور عیسائی لڑکیوں اور لڑکوں سے اسلام قبول کروائے جا رہا ہے لیکن اب دھرم پریورتن کے ذریعے کیرل کی جواؤں کو آتنکوات کی اندھیری گلیوں میں بھی دھکیلا جا رہا ہے کیرل کے تریویندرم کی رہنے والی بندو کے لیے آج بھی یہ بات پہیلی بنی ہوئی کہ ان کی بیٹی نیمیشہ آئیس آئیس کی آتنکواتی کیسے بن گئی پچھلے قریب تین سالوں سے بندو یہی سوال سب سے پوچھ رہی ہے کیسے ان کی بیٹی اور کیرل کے رہنے والے بیس لوگ افغانستان جا کر آتنکواتی بن گئے موسیقی